نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ حضرات دیوکار آج لاہور سے چلنے والا یہ کارباہ اپنے ڈیروں کو حضرت کاری عبدالوکیل صدیقی شہید رحمت اللہ علی ان کے شہر میں لگائے ہوئے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو صبح و چھ بجے سے لاہور موجود تھے وہ جب اس شہر میں قدم رکھتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بلکہ بہت سے نوجوان وہ پھر بھی گاڑیوں کے آگے پیچھے سواریوں کے آگے پیچھے پیدل اور دوڑ رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا اللہ کے بدل و کرم سے جن نوجوانوں کے حوصلوں کو اس راستے کی کٹھنائیوں نے دول نے مٹی نے گرمی اور حبس نے جن کے حوصلوں کو پسٹ نہیں کیا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جب دلت ان نوجوانوں میں جان باتی ہے ان میں خون کا قدرہ باتی ہے یہ دفاع دین کے لیے دفاع ختم نبوت کے لیے دفاع عظمت صحابہ کے لیے دفاع وطن کے لیے دفاع شاعر اللہ کے لیے میدان عمل میں نکلتے رہیں گے اور راستے میں آنے والوں کو تکراتے رہیں گے بلکہ جو آئے گا اس کو تکراتے کر پاس پاس کر دیں گے اور آج یہ ٹرین مارچ اپنے ساتھ اس آوازیں کو لے کے نکلا ہے کہ اہلِ حدیث کا نعرہ اہلِ حدیث یوت فورس کا مشن وہ کائنات کے ایمام اس کی ختم نبوت کا دفاع ہے کہ کائنات کے ایمام نے کہا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ سَلَاسُونَ كَزَّابُونَ دَجَّالُونَ میری امت میں تیس جھوٹے دجال آئیں گے لیکن صحابہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آج اہلِ حدیث یوت فورس کے نوجوان اس عظم کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس طرح صحابہ نے مسلمہِ قضاب کا مقابلہ کیا اور اس کے گماشتوں کا مقابلہ کیا اسی طرح صحابہ کے یہ بیٹے دورِ حاضر کے مسلمہِ قضاب اس کے دجال اور قضاب گماشتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ پاکستان کی فضاؤں میں ختمِ نبوت کا پرچم لہرہ کے چھوڑیں گے اور ملک میں قادیانیوں کو ملک سے بگا کے چھوڑیں گے اور صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی عظمت کا دفاع آج افسوس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کائنات کے امام کے صحابہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اور اگر کوئی صحابہ کا دفاع کرے تو ہر قشم کی پابندی اس پہ لگنے کے لیے تیار ہے اس کو پکڑ لو اس کو جکڑ لو اس کو فور شیلیون کے اندر داہل کر دو سیدنا امیرِ معاویہ کو ماز اللہ سمہ ماز اللہ اس ملک کے اندر زلیل و رشبہ لوگوں کے ساتھ ملایا گیا شہاد حامان شداد نمرود کے ساتھ ملایا گیا جبکہ اہلِ سنت کا عقیدہ اور منحج کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا وَاللَّهِ اِنَّ الْغُبَرِ الَّذِي دَخَلَ فِي اَنْفِ فَرَسِ مُعَابِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ افزلو من عمر بن العبد العزیز الف مرات وہ کہا تھا عبداللہ بن مبارک نے کہ کسی صحابہ کو گالی نکالنے والو سیدنا امیرِ معاویہ کی شان میں شبا کرنے والو آؤ سنو عبداللہ بن مبارک کا پیغام تمہارے نام کیا ہے کہا جاؤ سنو معاویہ جس گھوڑے پہ کائنات کے امام کے ساتھ سوار ہوتا رہا اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی اور دھول جاتی رہی وہ دھول اور مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے ہزار مرتبہ بہتر ہے ہم اس بات کا آج اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کوئی اس ملک میں رہتے ہوئے صحابہ کی گستہ ہی کرے گا صحابہ پہ تبرہ کرے گا اہلِ حدیث کٹ جائے گا اس کا راستہ بھی روکے گا اور صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کرے گا اور انشاءاللہ بیان کرنے کے لیے تیار ہو صحابہ کی عظمت کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہو ختمِ نبولت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو اس ملک سے سیکولاریزم اور لبرالیزم کے نعرے لگانے والے تاغوت کے ایجنٹ کفر و الہات کی دعوت دینے والے انشاءاللہ اہلِ حدیث کا یہ نوجوان اہلِ حدیث کا پچھا پچھا ان کا مقابلہ کرے گا اور پاکستان کو اسلام کی ریاست بنا کے چھوڑے گا پاکستان میں اللہ کا نظام نافذ کروا کے چھوڑے گا انشاءاللہ تیار ہو اور تیار ہو جب گریتاں ہوگی آخر جلوہِ خرشی سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہِ توحی سے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب اللہ کاروانِ دعوتِ قرآن و حدیث مرکزِ جمعیات اہلِ حدیث پاکستان مرکزِ جمعیات